دندہ چڑھ رہا ہے یہاں ڈرگز کا اور شراب کا یہ فوری طور باندھ ہونا چاہ رہا ہے قانون جو ہے وہ بھی کسی اور کے لیے ہے ہمارے لیے نہیں ہے یہ قانون اندہ قانون چڑھ رہا ہے میڈم امتہ بچم کا اندہ قانون ہے جب تک کہ باج پاس سرکار یہاں سے چھٹی نہیں ہو جائے گے تب تک یہاں اندہ قانون چڑھ رہا ہے جمہ کشمیر کے لوگوں جاگ جاؤ یہ جو باج باج سرکار ہیں ان کی پالسی چڑھ رہے ہیں جمہ کشمیر کو مٹانا ہے تب تک میں پیچھے نہیں ہٹوں گا جب تک جمہ کشمیر کے لوگوں کو انصاف دلواؤں گا یہ پچھلی بار جب ہم نے آپ سے بات چیت کیتے تو آپ کافی ہٹے کٹے لگ رہے تھے آج آپ کچھ بیمار سے لگ رہے ہیں تو یہ کیا ہو گیا میڈم میں طبیعت چیت بھی نہیں ہے یہ باج پا کی وجہ سے یہی ہے وجہ ہے نا اگر انہوں نے یہ شراب دکان کتنی شراب دکان چڑھ رہا ہے ادھر اگر یہ باندھ نہیں کیا تو آپ کیا کریں گے انشاءاللہ اگر میرا جان بھی چلے گے میں خود جاؤں گا اس کا زمدہ گورنمنٹ رہے گا پرائی منسٹ صاحب سے وہ میرا بھی پرائی منسٹ ہے ہومنسٹ صاحب وہ میرا بھی ہے اور ال جی صاحب وہ میرا بھی ال جی سے میں ہاتھ جوڑ کر ابھی ان سے اپیر کرتا ہوں کیونکہ یہاں نوجوان ہمارے تباہ ہو چکے ہیں ہمارے نوجوان ہمارے برباد ہو چکے ہیں یہ پھوری طور یہ شراب کے دکان بند ہونا چاہے یہاں کے نوجوانوں کی روزگار ہونا چاہے آپ نے روزگار کے بدلے شراب پکڑ رہے ہاتھ یہ لانت آنا چاہے ان باج باج سرکار کو شرم کے ڈوب کے مرنا چاہے ہم نے سنا کہ آپ کو یہ پروٹیسٹ کرنے نکلے آئے جیسے ہی ہم وہاں پہ پہ پہنچے تو ہمیں خبر ملی کے بابرشیر کو آریسٹ کر لیا تو کیوں کس بنیاد پہ آپ کو آریسٹ کیا کیا آپ کو لگتا ہے کہ مرکزی سرکار یہاں پہ چانتی سے پروٹیسٹ بھی نہیں ہونے دے رہی بسم اللہ الرحمن الرحیم میڈم کیا بتاؤں گا کہ آج کل جو سرکار ہے گنڈا رائے سرکار ہے جو پور امن پروٹیسٹ کرنا تھا کہ حالی جو آج کل آپ دیکھو نبے پرسنٹ ہمارے یوتھ سرکار کی طرف جاتا ہے اور حالی انہوں نے نیا آرڈر انہوں نے پاس کیا کہ ہر دکان پہ یہاں شراب دے جائیں گے یہ بڑے افسوس کی بات ہے یہ بڑی شرم کی بات ہے اسی لیے میں آج نکلا ہوں پروٹسٹ کرنے کے لیے جب بھی نکلا ہوں تو پولیس اسی ٹائم پہنچے مجھے ایرسٹ کیا مجھے بازم بھی لگ گیا تو یہ کبری بھی پھار دیا یہ بڑے افسوس کی بات ہے یہ شرم کی بات ہے میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جو جمہو کشمیر کا نوجوان یہ بچنا چاہے یہ مرنا نہیں چاہتے مگر جو آج کل جو سرکار ہے مرکزی سرکار ان کا مجھے لگ رہا ہے کہ ان کا یہی ایجنڈا ہے کہ یہ جو جمہو کشمیر کا نوجوان یہ مرنا چاہتے یہ سرکار کی ایجنڈا یہی ہے حالی جو ہمارے گرہی منتری آیا تھا یہ در میں نے سونچ لیا کہ وہ کچھ نہ کچھ پیکیج کا اعلان کریں گے مگر یہ جمہو کشمیر کی لوگوں کو مبارک یہی مبارک ہے جمہو کشمیر کی لوگوں کو انہوں نے یہی پیکیج دیا ہے کہ ہر گھر میں ہر دکان پہ شراب بکے گی یہ اس پہ میں کڑی شفتوں میں مذہبت کرتا ہوں میں نے اللہ تعالیٰ سے ایک وعدہ دیا ہے کرسی کے لئے نہیں وعدہ اس لئے دیا جہاں جہاں ہمارے جمہو کشمیر میں ظلم چر رہا ہے یہ ببر شیر یہ مٹاتے رہیں گے ببر شیر نے قسم کھائی تب تک میں پیچھے نہیں ہٹوں گا جب تک جمہو کشمیر کے لوگوں کو انصاف دلواؤں گا جب تک میں جمہو کشمیر کا یوہ ڈرگ سے میں باز لا جاؤں گا یہ پیشلی بہت جب ہم نے آپ سے بات چیت کیتے تو آپ کافی ہٹے کٹے لگ رہے تھے آج آپ کچھ بیمار سے لگ رہے ہیں تو یہ کیا ہو گیا یہ بادکہ کی وجہ سے یہ یہ وجہ ہے ایک نت ایک دن کانون ہر کوئی کانون نکلتا ہے سرکار سے کوئی اچھا کانون نہیں نکلتا ہے کہ جمہو کشمیر کے حق کے لئے کوئی اچھا کانون نکلے گا جمہو کشمیر کے لوگوں کی پیار محبت کی ضرورت ہے جمہو کشمیر کے لوگوں کی گلے لگانے کی ضرورت ہے ایک طرف ہمارا پرائیم منسٹر صاحب بور رہے ہیں کہ جمہو کشمیر اٹوٹ انگ ہے یہی اٹوٹ انگ ہے جمہو کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ستولیمان کا سلو کر رہے ہیں مجھے مطاب میڈم جیسے گجرات میں پابندی ہے شراب پر بیہر میں پابندی ہے جمہو کشمیر میں کیوں نہیں لگے گا پابندی میں دیکھ رہا ہوں ہفتے کے اندر اندر اگر انہوں نے یہ شراب دکان کتنی شراب دکان چر رہا ہے ادھر اگر یہ بند نہیں کیا تو آپ کیا کریں گے انشاءاللہ اگر میرا جان بھی چلے گے میں خود جاؤں گا اس کا زمدہ گورنمنٹ رہے گا میں جاؤں گا خود میں خود بند کروا ہوں تو میں اپیر کرتا ہوں آپ کے چنل کے مادیم سے پرائی منسل صاحب سے وہ میرا بھی پرائی منسل ہے ہوم منسل صاحب وہ میرا بھی ہے اور ال جی صاحب وہ میرا بھی ال جی سے میں ہاتھ جوڑ کر ابھی ان سے اپیر کرتا ہوں کیونکہ یہاں نوجوان ہمارے تباہ ہو چکے ہیں ہمارے نوجوان ہمارے برباد ہو چکے ہیں یہ پھوری طور یہ شراب کی دکان بند ہونا چاہے یہاں کی نوجوانوں کی ہاتھ میں بکس کلم ہونا چاہے یہاں کے نوجوانوں کی روزگار ہونا چاہے آپ نے روزگار کے بدلے شراب پکڑ رہے ہیں یہ لانت آنا چاہے ان باج باج سرکار کو شرم کے ڈوب کے مرنا چاہے انہوں نے ہمارا جمع کشمیر پھر سے پھر سے میں آپ کے پاس آوں گے آصف صاحب آپ بھی اس چھوٹے سے پیس پروٹسٹ میں تھے اور جیسے ہی ہمیں پتا چلا کہ آپ کو پولیس آرہ نے پکڑا تو کیا اگر آپ کسی کے حق کیلئے بات کرتے ہیں تو یہاں پر پولیس آپ کو پکڑ لیتے ہیں تو یہ کیسی یہ کیسا قانون یہ کیسی سرکار ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑائی نہائیتی رحم اور کرم کرنے والا ہے جو یہ آرڈر آج انہوں نے نکالا ہم ہم نے اس کے خلافی پروٹسٹ جب جب کہیں پہ ظلم ہوتا ہے زیادتی ہوتی ہے آصف بے کی ذات ہمیشہ فرنٹ پہ ہوتی ہے آپ نے کور بھی کیا ہوگا جب تین سو ستر اٹھایا گیا پینتیس اے اٹھایا گیا میں نے پورے خالی جہنڈ کے میں نہیں میں نے جنتر منتر پہ میں نے پورے آل آور انڈیا میں جو بھی بڑے بڑے نیوز چینل سے ان کے ساتھ ڈیبیٹس کیے اور اس چیز کا اپوز کیا کیونکہ ہم کو پتا تھا جب یہ تین سو ستر اور پینتیس اے ہٹائیں گے اس کے ریفرکریشن کیا ہوں گے کیا اثرات پڑیں گے ان نے جو ہمارے ساتھ اس ٹائم گرہم منترین جو وعدے کیے تھے ہم پچاس زار نوکریہ دیں گے ہم سٹیٹھوڈ واپس دیں گے ہم کشمیر کو سونے کی چڑیا بنا دیں گے ہم سونا بچھا دیں گے سڑکو پہ ویسا کوئی چیز دیکھ تو نہیں رہی ہے بلکہ ان نے ٹیسٹنگ لیبورٹری بنائی ہے جینڈ کے کو ایک دن ایک آرڈر دوسرے دن دوسرا آرڈر تیسرے دن تیسرا آرڈر کشمیر کا جوان جائے تو جائے کہا بولے تو بولے کیا اب بولنے کی آزادی یہ انڈیا جو ہمارا تھا یہ ایک غلستان تھا اس میں ہر ایک کو اپنے بات رکھنے کا عدیقار تھا مگر انہوں نے ہر کسی دیکھو دیموکرسی میں ہر ایک کو اپنے بات رکھنے کا حق ہوتا ہے عدیقار ہوتا ہے مگر انہوں نے ہر اس آواز کو دبانے کی کوشش کی جو ان کے خلاف بولتی ہے جو لوگوں کے لیے بولتی ہے پرسو ہمارے گرہم منتری صاحب ادھر آئے ہومنشی صاحب آئے میں ایز پابلک ریپیزنچرٹ لوگوں نے میرے کو چن کے لائے تھا امید ہی وابستہ تھی لوگوں کو جیسے میرا کوئی پاپا ایمیل اے نہیں تھا اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت کرے کوئی ایم پی نہیں تھا میں گروس روٹ لیول ورکر تھا پھر میں کورپریٹر بنا جب مین سٹریم پاریجنل پارٹیز نے بائیکوارٹ کیا ہم اس ٹائم چن کے آئے ڈاؤن ٹاؤن سے میں دو جگہ سے چن کے آئے مگر یہ شرم کی بات ہے جو انہیں اخمارے ساتھ وعدے کیے ایک بھی وعدہ پورا نہیں کیا چاہے آپ بے روزگاری کی بات کریں چاہے آپ اس ڈرگ مافیا کی بات کریں انسان میں نے پرسو بھی ڈاؤن ٹاؤن میں جب ڈرگ کے خلاف اس سے پہلے ہی جب اس آرڈر سے پہلے ہی یہ آواز اٹھائی میرے کو حراس کیا گیا اتنی حراسمنٹ آئی کہ آپ کو میں آن کیمرا بول ہی نہیں سکتا آپ کیوں آواز اٹھا رہے ہو بار بار آپ کیوں چھپ نہیں کر رہے ہو ہم سیکیورٹی کیلئے نہیں کرتے ہیں جیسے آدھے لیڈرز بولتے ہیں ہم کو سیکیورٹی چاہیے ہم کو سیکیورٹی نہیں چاہیے کچھ نہیں چاہیے ان کے پرکس نہیں چاہیے بابشن میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ کافی نام ہے کافی عزت ہے کافی ریپوٹیشن ہے آپ کی مگر جب جب آپ پروٹیسٹ پہ نکلتے ہیں تب تب پولیس آ کے آپ کو کیوں آریسٹ کرتی ہے کس بنیاد پہ جب اگر آپ جھنڈا لے کے نکلتے ہیں تب بھی پولیس پکڑ لیتی ہے آپ کالے کپڑے پہن کے نکلتے ہیں تب بھی پولیس پکڑ لیتی ہے آپ سفید کپڑے پہن کے تب بھی پولیس پکڑ لیتی ہے آپ سے کیا ان کی پرسنال دشمنی ہے مڈم میں دکھاؤں گا آپ کو حالی انشاءاللہ میں آپ کے چننل کے مادم سے ان دکانداروں سے اپیل کرتا ہوں جنہوں نے یہ وائن شاپ کھولا ہے میں آپ کے چننل کے مادم سے ان سے اپیل کرتا ہوں اس دکان میں اور کچھ بیجو یہ شراب بند ہوں جب گجرات جیسی سٹیٹ میں بند ہو سکتا ہے بیہار میں بند ہو سکتا ہے یہ تو مسلم میجورٹی سٹیٹ ہے چلو یہ بولیں گے اب تورسٹ سٹیٹ ہے تورسٹ کے لئے تھے آرڈی دو شاپ کھولے تھے ادھر کھولو اگر کھولنے ہی ہے یہ تو لانت ہے یہ تو لانت ہے اس کے خلاف ہے جتنی بھی یہاں شراب کی دکان میں اگر ہماری جان بھی اس کے اوپر جائے ہم یہ آرڈر جب تک گورنمنٹ واپس نہیں لے گی ہم تب تک لڑتے رہیں گے اس کے خلاف اور مرتے دم تک لڑتے رہیں گے جتنی بھی یہاں شراب کی دکان چر رہے ہیں میں ان سے آپ کے چننل کے مادم سے اور ساتھی یہاں جتنی بھی جینڈ کے میں ہمارے پھوجی بھائی ہے وہ بھی ہماری پھوجی بھائی ہے جتنی بھی یہ شراب کے نشک کر رہے ہیں میں آپ ان کے پیئے مسیج دینا چاہتا ہوں یہ شراب پینا چھوڑ دو یہ پیسہ بچوں پر خریش کرو میں آپ کے چننل کے مادم سے ان پھوجی بھائیوں سے روکیشٹ کرتا ہوں وہ دھن رات ڈیوٹی دیر رہے ہیں کس لیے پریوار کے لیے وہ ہی روکیشٹ کرتا ہوں کہ وہ شراب پینا چھوڑ دو یہ جو دندہ چل رہا ہے یہاں ڈرگز کا اور شراب کا یہ علمیہ دیکھیں یہ پھوری تو بند ہونا چاہتے ہیں میں آپ کو ناظرین دکھاتی چلوں کہ جب آج بربر شہر اچھا پیس پر نکلے تو ان کا جو ویس کوٹ ہے وہ فاڑا گیا کیا کچھ چل رہا ہے میری بازو بھی پوڑی گئی کیا کچھ چل رہا ہے کچھ سمجھ نہیں آرہا کیا آپ کے ساتھ یہ سب جانبوش کے کیا جا رہا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ قانون جو ہے وہ بھی کسی اور کے لیے ہے ہمارے لیے رہی ہے یہ قانون اندہ قانون چل رہا ہے میڑم اندہ بچم کا اندہ قانون ہے جب تک کہ باج پا سرکار یہاں سے چھٹی نہیں ہو جائے گے تا تک یہاں اندہ قانون چل رہا ہے تو انشاءاللہ بابرشیر نے قدم اٹھایا ہر گھر میں جاؤں گا باج پا بول رہی ہے کہ کانگریس جو ہے وہ تو اپوزیشن میں بھی نہیں آتی وہ کیا الیکشن لڑے گی دیکھیں گے اوپر والا کیا کریں گے ہمارا راہل جی کیوں نہیں پرائیبنس بن جائے گا انشاءاللہ میند کریں گے اس ظلم کو ختم کریں گے ظلم کو مٹاتے رہیں گے گاندے کاندہ نے بہت ہی قربانی دیا ہے راجو گاندی اندرا گاندی مجھے بتا باج پا سرکار نے کیا دیا انہوں نے صرف دکھ کے سوا کچھ نہیں دیا صرف لوگوں کو آزادی جو دلائی وہ وہ بھی کانگریس نہیں دلائی مارچ اس کی تیلی سے لے کے ایرو پلین تک کانگریس ہی دینے والی ہے انہوں نے بس جملہ بازی ان کے پاس ہے بس جمع آپ دیکھیں بیروزگاری کی صدق کہاں پہ آج ہمارا ملک یہ بولتا ہے کورپسن فری کریں گے جینکے کو آپ دیکھیں کتنے سکیمز ہوئے اب ریسنٹی جو جوبز انہوں نے ایڈورٹائزمنٹ کیے تھے چاہے وہ فائر سروس کے تھے چاہے ایف 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 کے تھے چاہے کسی اور ڈپارٹمنٹ کے تھے وہ کون بابو آئے تھے انہوں نے یہاں پہ بابو گری چلائی ہے یہاں پہ جلد سے جلد الیکشن ہونے چاہیے اور یہاں کے لوگوں کو اپنے آواز اپنے نمائندے چننے کا حق دینا چاہیے اور جلد سے جلد سٹیٹ گھڑ کا اعلان کرنا چاہیے اور جو یہ ظلم زیادہ تھی اس میں زیادہ ٹائم نہیں نکل نکل بی جی پی بول رہی ہے کہ کانگریس جو ہے وہ اپوزیشن سے بھی ختم ہوگی ہے کانگریس کیا ہی کرے گی آنے والے دلوں میں تو آپ لوگ اور ہاں سر کہیں نہ کہیں ہمیں بھی لگ رہا ہے کہ کانگریس جو ہے وہ ختم ہوگی ہے کیونکہ ماشاءاللہ دفتر تو آپ کا بہت بڑا ہے لیکن اس میں لیڈران ہمیں چار پانچی کیوں دیکھنے کی نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے ہمارے مایا ناز ابھی جو لیڈر راہل جی ہے یا سونیا میڈم ہے یا پریانکا گاندی ہے یا ہمارے ابھی حالی میں چنے ہوئے ہمارے پریزیڈنٹ صاحب وکارو سولوانی صاحب ہے وہ ماس لیڈر ہے انہوں نے پرسوئی چوبیس زار لوگوں کا جلسہ کیا جب ہمارے ساتھ آزاد صاحب تھے آپ دیکھئے کانگریس ہر گھر میں ہے کانگریس ہر ڈسٹک میں ہے کانگریس گرینڈ اولڈ پارٹی ہے جیسے ان کو یہ آرڈر واپس لینا پڑا جب ان نے کسانوں کے ساتھ انیائی کیا تھا لیکن ان کی یا چاہتی میں بھی آپ کے مادن سے کشمیر کے لوگ جہنٹ کے کے لوگوں کو چاہے وہ ہندو ہو مسلموسی کو عیسائی ہو ایک پلٹ فارم پہ جمع ہو جاؤ بھچپا کو یہاں سے دکھے لو کیونکہ انہوں نے یہاں پہ مذہب کے نام پہ پولاریزیشن کی ہے بس ہندو کو مسلم کے ساتھ لڑاتے ہیں اسی پہ ان کی راج نیتی چلتی ہے لیکن کانگریس کا ہمیشہ سینڈ رہا ہے ہم سیکیولر لوگ ہیں چاہے کسی بھی مذہب کے لوگ خاص کر کشمیر کی بات اپنی وادی کی بات میں کروں گا یہاں کے جو لوگ انہیں بڑی قربانیاں دی ڈیڑھ لاکھ لوگ یہاں پہ مر گئے ہیں وہ کس نے مارے یہ جو آج بڑے بڑے بلند باق دعوی کرتے ہیں مہباد جی کی بات میں کروں گا انہوں نے جب ووٹ لیے لوگوں سے میں باجبہ کو روکوں گی پھر وہ لاسٹ میں نکلی ان کے ایگودی میں ان کے اس ساتھ یہ باجبہ والے جو جس کو بولتے ہیں وہ پاکستانی ہے وہ یہاں کی سیکنڈ ہریت چلا رہی ہے گیلانی صاحب کے مرنے کے بعد انہوں نے تو ان کے ساتھ بھی گورنمنٹ کی یہ کیا بولیں گے باقی ان سی کی بات اگر میں کروں لوگ کو ان کا بھی پتہ ہے باقی بھی جو بی ٹیم اے ٹیم وہ تو سب کو پتہ ہے کیا ہے کیا نہیں ہے یعنی کہ آپ کا بابا شہر آپ کا کیا کہنا ہے کہ کانگریز جو ہے ایک واحد ایسی پارٹی ہے جو لوگوں کے حق کے لیے بات کرتی ہے یوٹ کے لیے بات کرتی ہے اور اگر ہم کانگریز کی بات نہ بھی کریں تو ہم اگر آپ ہی کی بات کریں تو آپ بھی ہمیں آئی روز دن ہر ڈیویٹ میں جو ہے یا کسی بھی انٹرویو میں صرف اصرف یوٹ کی بات کرتے ہوئے دیکھنے کو ملتے ہیں تو یوٹ کے لیے کیوں کچھ نہیں ہوتا کیا آپ یہ آواز آگے تک پہچائی نہیں جاتی میڈم میں نے دلی میں جنتر منتر بھی بھی درنا دیا تھا پرائیمنٹس کو بھی لیٹر دیا تھا ہوملس کو بھی لیٹر دیا تھا مگر ابھی تک سنوائی نہیں ہوئی تب تک میں پیچھے نہیں ہٹوں گا میڈم کیا بتاؤں گا ہم تنگ آ چکے ہیں ہم نے اللہ تعالیٰ سے آج دعا مانگے ہر دن میں دعا مانگتا ہوں ہر زیارت پر جاتا ہوں اللہ تعالیٰ سے بھی یہ دعا مانگتا ہوں اس ظلم سے ہم کو نجات دلائے کیونکہ ہمارا ہمارا جمہو کشمیر کا جو یوا ہے وہ تباہ ہو چکا ہے ہمارا جمہو کشمیر کا جو یوا ہے وہ برباد ہو چکا ہے میں نے گھر کے لیے پرائیمنٹس صاحب کو کچھ نہیں مانگا میں نے جو ڈیمانڈ پانچ چھے کیا آج تک ابھی تک کوئی ڈیمانڈ انہوں نے پورا نہیں کیا میں بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا اگر میرا جان بھی چلیں گے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا میڈم آپ انتہا دیکھئے میں پبلک رپیزنٹیٹ دو جگہ سے جیت کی آیا خود ڈی جی صاحب نے میرے کو لیٹر پر لکھے دیئے دو پی اے سوز ایلوٹ کے کیونکہ میرے پر تھرڈس آ رہے تھے انٹی نیشنل ایل میٹس کے تھرڈس آ رہے تھے میرے کو پرسو میں آن کیمرہ نہیں آپ کو کون کیمرہ دکھا ہوں گا کہاں کہاں سے میری بائیک جلائی گی میری گاڑی جلائی گی میرے گھر پر اٹیکس کیے گی وہ کن نے کیے وہ بھی ان کو پتا ہے سیاسی بنیاد پر وہ کرا رہا ہے کیونکہ ہم ڈبنے والے نہیں ہیں ہم نے میں سر پر کفن باندھ کے نکلا ہوں گھر سے جس دن میں نے الیکشنل لڑا جب انہوں نے ریجنل پارٹیز نے بائیکارٹ کیا تھا واحد ایک جماعت تھی جس نے سیمبل پر الیکشنل لڑے وہ کانگریس اور باجبائی تھی دو ہی جماعتیں تھی مگر ہم ہم نے وہ تریڈیشنل پولیٹشنز کو یک طرف کر کے ہم نے سوچا تھا کہ یہاں پہ ایک نئی لیڈرش ہو گرے گی کرپسن فری ہم کریں گے لوگ کے ساتھ اتنے وعدے کیے تھے لیکن جب ہم کو فنڈس ہی نہیں ملیں گے جب ہم کو آسی بے کی ذات کے گھر سے پینسے لائے گی پھر اپنے وارڈ میں لگائے گی اس میں بھی ڈسکرمیشن ہو رہی ہے اب دیکھئے مگڈمائزیشن جب بھی پرسوی شہر میں ہوئی ہم نے جب پروٹسٹ کیا وہ مگڈمائزیشن ان وارڈو میں کی گئی جو ان کے ہم ہی ہے چاہے باجپا کے ہو چاہے اپنی پارٹی کے ہو ہم پھر سے آپ سے بات کریں گے آخر میں آخر میں صرف آپ سے یہی پوچھیں گے کہ باجپا کو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں میڈم میں کیا میں تھک گیا ان کو بول بول دی میں آپ کے چنل کے ماجم سے جمہو کشمیر کے لوگوں کو مسیج دینا چاہتا ہوں جمہو کشمیر کے لوگوں جاگ جاؤ یہ جو باجپا سرکار ہیں ان کی پالسی چل رہے ہیں جمہو کشمیر کو مٹانا ہے مگر ببر شیر نکلا ہے جمہو کشمیر کو مٹانے نہیں دیں گے کشمیر کی لوگوں کو جگانے کو کوش کر رہوں گا میں ان کو یہ نہیں بتاؤں گا آپ پرٹسٹ پر آ جاؤ نہیں ہم اس کائیں گے نہیں اس کا یہی کام کرنا ہے باجپا کہ بغیر کس کو ووٹ ڈالنا ہے ان کو ووٹ ڈالو باج با سرکار کے بغیر باقے ان کو میں نہیں بتاؤں گا جنگ میدان میں اترو جنگ کے میدان میں ببر شیر اترا ہوں دیکھیں گے اوپر والا کیا کریں گے اس کے گھر میں دھیر ہے اندھیر نہیں ہے اوپر والا فیصلہ جلد سے جلد کریں گے شکریہ تینکیو بس میرا میری اتنی میسیج رہے گی یہاں کے یوتھ کو یہاں کے لوہوں کو کہ آپ اکٹے ہو جاؤ آپ کو اگر لگتا ہے کانگرس ایسی واحد ایک جماعت ہے جو کبھی باج با کے ساتھ ہاتھ نہیں مرا سکتی ہے باقی جو بھی پارٹیاں یہاں پہ ہیں چاہے وہ میں نام نہیں گرنا چاہوں گا پانچ ہے تو ہیں انہوں نے سب نے ان کے ساتھ اے ٹیمز بی ٹیمز سی ٹیمز آرڈی آدھو نے تو گورنمنٹ بھی ان کے ساتھ سٹیج بھی شیئر کی ہوئے واحد ایک جماعت ہے جو ان کے ساتھ نہیں جا سکتی ہے وہ صرف راحل گاندی کی کانگرس ہے سونیا گاندی کی کانگرس ہے وکار رسول وانی صاحب کی کانگرس ہے آسیب بے کی کانگرس ہے بابر شیر کی کانگرس ہے جو ہم ان کے ساتھ کبھی ہاتھ نہیں ملائیں گے اور میں ایک چیز اور یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا کب تک یہ ظلم چلے گا کب تک یہ زیادتی چلے گی آخر اس کے گھر میں دیر ہے اندیر نہیں ہے آج اندیر نگری اور چوپڑ راج ہے انشاءاللہ یہ ظلم اور زیادی جلدی ختم ہو جائے گی یہ کیوں ڈرتے یہ کیوں بار بار الیکشن ڈیفر کرتے ان کو پتہ ہے ہمارا گراؤنڈ کھزک چکا ہے ہم کہیں نہیں ہے کانگرس ہر جگہ ہے ہر ستح پہ ہر ڈیسٹنگ میں ہم لڑتے رہیں گے انشاءاللہ رحمان اور آپ کا ساتھ بھی ہونا میڈیا والو کو بھی میری طرف سے ایک اپیل رہے گی ایک یوت کیے ایک پبلک ریپیزنٹیڈیو کی طرف سے اور بابر شیر کی طرف سے آپ وہی چیز دکھاؤ آپ بھی جو گودی میڈیا یہاں پہ جس کو ہم بولتے ہیں آج بنے اس کا حصہ مد بنیے آپ آپ سچائی کا ساتھ دیجئے اگر ہم غلط ہیں یہ بولتے ہیں ستر سالوں میں آپ لوگوں نے کیا کیا اگر کچھ نہیں کیا ہوتا پھر یہ سرکے کس نے بنائی یہ ہسٹر کس نے بنائی یہ روڑے کس نے بنائی ابھی آٹھ سال میں تو ان کا وہ نہیں بن رہا ہے جو نیشل ہائی وے وہ نہیں بن رہا ہے یہ خالی ریبن کارٹنے آ رہے اور بس بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور کام تو کچھ کریں گے نہیں بہت بہت شکریہ تو ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ کانگریس کے دو جانے مانی شخصیت جانے مانی شخصیت جو ہمارے ساتھ یہاں پہ جڑی کیا کچھ انہوں نے کہا وہ آپ نے دیکھا اور آپ کو ایک چیز یاد دلا دیں داریل کشمین نیوز واحد ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس پہ ایک ایسے ایسے شوز چلتے ہیں جو صرف صرف سچ کو ہی سامنے لے کے آتے ہیں آخر میں آپ کو بتا دوں کہ سیدھی بات کر کے ایک شو ہے جو کہ ہمارا ہی ایسے میں آپ کو بتا دوں کہ سیدھی بات کر کے ایک شو ہے جس میں ڈیبیٹ آن زیرو ہوتے ہیں کون چور ہے کون کالا کانون چلا رہا ہے سب داریل کشمین نیوز اپنے چینل پہ دکھاتی ہے تو ناظرین آنے والے کیا کچھ دنوں میں ہونے والے ہم آپ کو داریل کشمین نیوز پہ ہی دکھائیں گے آپ جڑے رہیں داریل کشمین نیوز کے ساتھ کیمروین اقبال کے ساتھ میں عرفانہ منیز شری نگر یہ جو دھندہ چل رہا ہے یہاں ڈرگس کا اور شراب کا یہ پوری دور باندھ ہونا چاہ رہا ہے کانون جو ہے وہ بھی کسی اور کے لیے ہے ہمارے لیے نہیں ہے